بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کو ایک بار پھر ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے خوشحامدید کہتا ہوں اور آج ہم کرانٹ افیرز کا ایک ایسا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آنے والے کافی عرصہ تک امپورٹنٹ رہے گا تو جو سیول سرونٹس کے ایسپیرنس ہیں جو سیول سرونٹس جاب کے ایسپیرنس ہیں ایسپیسی کی جاب ہو انٹی ایس کے دروں ہو یا پی پی ایسی کے دروں ہو تو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ اس ٹاپک کو تھارولی اچھے طریقے سے تیار کریں کیونکہ آنے والے کافی عرصہ تک آپ کسی بھی ٹیسٹ میں جائیں گے تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا آپ کسی انٹرویو میں جائیں گے تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا تو آپ نے اس ٹاپک کو تھارولی تیار کرنا ہے اور آج ہم اس کا ایک بیسک جو ہے انٹرڈکشن ٹائپ وہ کور کریں گے جس میں سی پیک کے مطالب ہم بنیادی باتیں کریں گے اور اس کی بنیادی باتوں سے لے کے چلتے چلتے اس پہ جتنی آج کل ریسرچ ہو رہی ہے اور جو اس پہ فیکٹ انٹ فگرز ہیں جو سٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے وہ بھی ہم آپ کو ایک کمٹی ہینسیو طریقے سے پریزنٹ کریں گے اور آپ کا کام یہ ہوگا کہ دے ٹو دے جتنے بھی آپ لیکچرز لیں ایک تو آپ نے اس کی انڈرسٹیننگ دیولپ کرنی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کے نوٹس ساتھ میں بناتے جانا ہے تاکہ آپ کسی بھی ٹائم شارٹ ٹرم میں آپ پورے ایک لیندھی ٹاپک کو سمرائز کر کے اپنے ذہن میں بٹھا سکیں اور جب آپ اس کو اگزیم میں لکھنے بیٹھیں تو آپ ایزلی اس کو کور کر سکیں تو آج ہم سی پیک کے بارے میں انٹرڈکشن اور اس کا پرپس کیا ہے آج کا جو ہمارا سیشن ہے اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اور اس کی سیکونس آف ہمارا کورس یہ ہوگا کہ سٹارٹ میں ہم ایزی چیزیں کور کریں گے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم مزید نیٹی اور گریٹی جو اس ٹاپک کی ہیں وہ کور کرتے چلے جائیں گے تو سب سے بنیادی بات آپ کو سی پیک کا ابریوییشن کا پتا ہونا چاہیے کہ اس سے بنتا ہے سی پیک سٹینڈ فار چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور جس کو اردو میں چائنا پاکستان اقتصادی رہداری کہہ سکتے ہیں چونکہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اقتصادیات اکانومکلی اکانومکس کے ساتھ یہ کنسنٹریٹڈ ہے اور جیسا کہ آپ کو اگر تھوڑا سا بیک گراؤن پہ ہم جائیں تو اگر ہم بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ چائنا جو ہے پوری دنیا کا نمبر ون پاپولیشن کے حساب سے اور پاکستان کی پاپولیشن بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور چھتے ساتھویں نمبر پہ پاکستان جو فال کرتا ہے تو آنے والے وقت میں جو پاکستان کی چائنا کی پاپولیشن ہے اور ان کو پر کپیٹا امپروو کرنے کے لیے اور مینٹین کرنے کے لیے رکھنے کے لیے چائنا کے لیے اور پاکستان کے لیے امپروو کرنے کے لیے ان کو اپنے جو ہے اکانومکلی اپرچونٹیز جو بھی اویلیبل ہیں ان کو ایکسپینڈ کرنے کے ضرورت ہے تو اسی کے تناظر میں ہی یہ ایک جو ہے جو ہے جوائنٹ ایک پروجیکٹ جو سٹارٹ ہوا ہے تو یہ آگے اس کی جو پوری دنیا میں اس کا بڑے امپیکٹ پڑھ رہا ہے کیونکہ چائنا جو ہے آنے والے ٹائم میں نہ صرف ایشیا کی مارکٹ کو کیپچر کرنا کا ارادہ رکھتا ہے بلکہ یورپ اور امریکہ تک اس کی پہلے ہی گریپ ہو چکے اور آگے بھی اس کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے اور پوری دنیا کی توجہ جو عالمی پاورز ہیں ان کی پاکستان کی طرف ہے کہ یہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے والیوم آف ٹریڈ اینڈ چینہ پاکستان ایکانومک کوریڈور اس کی والیوم کیتنا ہے ٹریڈ کا اور یہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا اوبرال جو بیسک باتیں ہیں پاکستان کے ایک معاشر صفحے کے مطابق پاکستان اور چینہ کے درمیان تجارت سولہ بلین ڈالر بڑی ہے پانچ سالوں کے درمیان دو ہزار نو سے لے کے دو ہزار چودہ تک چینہ نے پاکستان میں دس فیصد زیادہ برامدات کی ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کی ساری برامدات میں چینہ کے شیرز میں اضافہ ہوا ہے اور ابھی اس سلسلے میں سب سے بڑے منصوبے پر دو ممالک کے دستخط ہوئے ہیں جو کہ پاکچین اقتصادی رہ داری یعنی کہ چینہ پاکستان ایکانومک کوریڈور ہے تو سی پیک جو ہے اس کی لیندھ کیا ہوگی اس کے علاوہ اسٹیمیٹڈ کاسٹ کیا ہے جو شروع میں پروجیکشن ہے سی پیک تین ہزار دو سو اٹھارہ کلومیٹر طویل روٹ ہے جو اگلے چند سالوں میں مکمل ہو جائے گا اور یہ کئی ہائیویز یعنی کہ ہائیویز کا مطلب یہ ہے کہ جتنا یہ مین ایک تو روٹ ہوگا دوسرا پاکستان کے چینہ کے جتنے سودے ہوں گے وہ اس کو لنک کرنے کے لیے اپنی جو ایمپورٹس ایکسپورٹس کو لنک کرنے کے لیے اپنے روٹس اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو ہائیویز بھی اور اس طریقے سے ریلویز بھی اور پائپ لائنز جو گیس کی ہو سکتی ہیں پانی کی ہو سکتی ہیں پیٹرول ڈیزل کی ہو سکتی ہیں تو یہ جو ہے پائپ لائنز بھی اس کے ساتھ لنک ہوتی جائیں گے اس پورے منصوبے کی تکمیل پر تقریباً پچھتر بلین ڈالر لاغت آئے گی جس میں سے پنتالیس بلین ڈالر اس بات کی یقین دانی ہوگی کہ راداری دو ہزار بیس تک مکمل ہو جائے گی مطلب اس کو ٹوٹلی کمپلیٹ نہیں ہے اس کے ساتھ باقی جو مین چیز ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے باقی پروجیکٹ چھوٹے چھوٹے کرتے وہ دو ہزار پچیس تا ٹارگٹ ہے اور باقی کی سرمایہ کاری تبانائی اور گنیادی دھانچوں کی تعمیر و ترقی پر لگائی جائے گی اس کے علاوہ پوائنٹس آف اوریجن کی اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ ابھی تک بتایا گیا ہے پاک چین اقتصادی راداری گلگت بلتستان کے خوبصورت صوبے میں سے ہو کر زین جیانک صوبے چائنہ تک جائے گی جو کہ گوادر پورٹ پاکستان سے شروع ہوگی یہ طویل منصوبہ پاکستان اور چینہ کے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے کر جائے گا یہ ایک سفر کی شروعات اور امید ہے کہ اس منصوبے سے پاکستان کی معاشیت میں اضافہ اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا اس کے علاوہ پوائنٹس آف اوریجن پہ ہم نے بات کی اس کے پوائنٹس آف ریلیف جو ہے وہ کیا ہے جو شارٹ ٹرم میں جو انرجی کی ضروریات ہیں بجلی کی ہیں گیس کی ہیں وہ ساری کی ساری اس پروجیکٹ سے بہت جلدی جو ہے وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ مین جو اس کے پارٹس ہیں اس پروجیکٹ کے وہ کون کون سے ہیں اور اس کے علاوہ یہ فائبر آپٹیکس کا ایک پروجیکٹ ہے وہ بھی چال رہا ہے اس پوری رہداری کے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا حصہ گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ اور گوادر پورٹ کی تکمیل کا ہے یہ حصہ دو ہزار سترہ تک تکمیل ہو جانا چاہیے تھا جو تھوڑا سا ڈیلے ہوا بھی ہے چونکہ پاکستان میں بھی ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن ہو رہی تھی تو اس وجہ سے جو پروجیکٹ ہے ٹائم تھا اس میں ڈیلے ہوئی اس پروجیکٹ میں کراکرم ہائی ویز بھی شامل ہے جس پر مزید نظر سانے کی جائے گی کیونکہ یہ سڑک پاکستان اور چینہ کو اپس میں ملاتی ہے یہاں فائبر آپٹیک لائن بھی بچھائی جائے گی اور جو کہ دونوں ممالک کو مزید جو رابطہ ہے اس کو فاسٹ کرے گی ایک انٹرنیٹ میں ایک فاسٹ کمیونکیشن جو ہے وہ اس پورے پروجیکٹ ان ٹائم کمپلیٹ کرنے میں اور بھی مزید تو یہ آج کا ہمارا جو ٹیٹوریل ایج تھا یہ انیشیل تھا بیسک تھا اس طریقے سے باقی جو چیزیں ہم آہستہ آہستہ بیلڈک کرتے جائیں گے اور آپ لوگوں نے اس کو فالو کرتے جانا ہے لیکن یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ہمارا یہ جو کورس ہے یہاں پہ سارا کا سارا پبلیکلی اویلیبل نہیں ہوگا اگر آپ ہمارے پورے کورس کو جو کرنٹ افیرز کے ہیں پاکستان افیر کے ہیں اور اسلامی سٹیڈی کے جو باقی کورسز ہیں اور جو آپ کو ہلپفل ثابت ہوں گے سارے انپورٹن ٹاپکس اس میں ہم کور کریں گے یہ آپ ہمیں جوئن کر سکتے ہیں www.havardacademy.com اور سل نمبر آپ کے سامنے آپ ورس ایپ سے بھی کمیونکیٹ کر سکتے ہیں کورس جان ہمارا کر سکتے ہیں اور آج کا سیشن اتنے تک کہ مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ مجھے دیجئے